ہیلو خرینڈز میں انجنا مطل آج آپ کو سویٹر میں ریڈی میٹ سویٹ شرٹ جیسی پاکٹ کیسی بناتی ہیں یہ بتاؤں گی یہ دیکھیں جیسی ریڈی میٹ سویٹ شرٹ میں آتی ہیں یہ والی پاکٹ تو یہ پاکٹ ہم کیسی بنائیں گے آج میں آپ کو یہ بنانا بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ ہمارا رائٹ سائیڈ کا پارٹ ہے تو اس میں میں پاکٹ بنا چکی ہوں اور یہ ہمارا لیفٹ سائیڈ کا پارٹ ہے اب میں اس میں پاکٹ کیسی بناتے ہیں یہ آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے یہ دیکھو یہ میں آٹھ سال کے بچے کے لیے بنا رہی ہوں تو اس میں میں نے یہاں پر یہاں جس لڑکی کے لیے میں بنا رہی ہوں وہ بہت سلم ہے اس لیے میں نے بیک میں یہاں پر اسیف اندیو ڈالی ہے اور فرنٹ میں میں نے یہاں پر فورٹی سکس اور فورٹی سکس فندے ڈالی ہے دونوں میں کیونکہ وہ لڑکی بہت زیادہ سلم ہے تو یہ فورٹی سکس اس میں ہے اور فورٹی سکس اس میں ہے اسی میں سے میں نے نو فندے کی یہاں پر بٹن پٹی بنائی ہے یہ میں نے نو فندے کی بٹن پٹی بنا دیئے اور باقی فندوں میں میں نے یہ ڈبل کلر کا ڈیزائن بنایا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے شروع میں نیچے بارڈر بنایا ہے ڈھائی انچ کا اور اس کے بعد میں نے چار انچ کی پوکٹ کے گہرائی کی ہے یہاں تک ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے اب ہم یہ پوکٹ کیسے بنے گی یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو اس میں جیسے ہمارے پاس یہ فورٹی سکس فندے ہیں اس والے پارٹ میں ہم نے ایدھر پوکٹ بنائی ہے تو یہاں ہم نے دس فندے سائیڈ میں بل لیے ہیں پھر یہ پوکٹ کا بارڈر بنایا ہے لیکن یہ ہمارا لیفٹ سائیڈ کا پارٹ ہے تو اس میں ہم دس فندے اس سائیڈ چھوڑیں گے اور دس فندوں سے پہلے یہاں پر سات فندے کی یہ والی پوکٹ ہول بنائیں گے باقی فندے میں ایدھر کی بن لیتی ہوں یہاں میں دس اور سات سترہ فندے چھوڑ لیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر ہم اپنے یہ والی ہم پہلے بٹن پٹی بنتے ہیں یہ میں نے نو فندے کی جو بٹن پٹی بنائی تھی وہ بن لیتی ہوں کہلے میں ڈیزائن ہمارا جو ہے وہ ایز کنٹینیو رہے گا جیسا بھی ہے آپ کو جو بھی ڈیزائن ڈالنا ہے آپ کوئی بھی ڈیزائن سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے بٹن پٹی کے فندے بنی ہے اب میں ادھر سترہ فندے سات فندے کی یہ والا بارڈر بنائیں گے اور دس فندے ہم ادھر چھوڑیں گے سترہ فندے چھوڑ کر باقی فندے میں بن لیتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے اپنے ادھر کے فندے بن لیے ہیں اب ہمارے پاس یہ سیونٹین فندے ہیں ان سیونٹین میں سی ہم سات فندے کی یہ والی بارڈر پٹی بنائیں گے تو میں یہاں سات فندے کی بارڈر پٹی بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے اور ایک سات یہ اب ہمیں کیول یہی فندے بننے ہیں اور یہ فندے ہمیں چھوڑ دینے ہیں ان فندوں کو ہمیں نہیں بننا ہے تو ان فندوں کو میں ایک ان فندوں کو اس سلائی کو چھوڑ دیتے ہیں اب ہم اس کے لیے ایک دوسری سلائی یوز کرتے ہیں یہ دیکھو اب ہم یہ ڈیزائن اپنا سیم ایسے ہی بنیں گے یہاں پر یہی والی سات بارڈر پٹی بنیں گے یہ والی یہ سیدھا فندہ اب یہ اُلٹا اب یہ سیدھا سات فندوں کی بٹن پٹی بنائیں گے سوری بٹن پٹی کہہ رہے ہیں پوکٹ کا پوکٹ ہول کا جو یہ یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے اور ایک سات یہ سات فندوں کی ہمارا یہ یہ والا بارڈر بن گیا اب ہم اپنا سیم ایسے ہی بنتی جائیں گے یہ سلائی بنا لیتی ہوں میں یہ دیکھیں ہماری یہ سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ایسے ہی ہم یہ دیکھیں ہمیں نہ کوئی فندہ بڑھانا ہے اور نہ ہی کوئی فندہ گھٹانا ہے یہ دھاگا ہے یہ میں نکال دیتی ہوں یہ دیکھو تو اب ہمیں کیول یہ کیول یہ والے فندے بننے ہیں اور یہ والے فندے اب ہمیں نہیں بننے ہیں سائٹ کے دچ فندے کیول یہ فندے بننے ہیں ہمارے پاس 46 فندے تھے تو جس میں سے 9 فندے کی ہماری یہ بٹن پٹی آ گئی ہے تو یہ ہمارے پاس 37 فندے بچتے ہیں ہمارے پاس جتنی بھی فندے ہوں ہم اس کے اپروکسیمیٹ 4 پارٹ کر لیتے ہیں 3 پارٹ ہمارے پوکٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں اور 1 پارٹ سے تھوڑا سا 1-2 فندہ زیادہ ہم سائٹ میں چھوڑتے ہیں اگر آپ کے ادھر 50 فندے ہیں تو آپ 15 فندے یہاں بٹن پٹی سے الگ اگر 50 فندے ہیں 50 ہیں تو آپ یہاں پر 15 فندے چھوڑ سکتے ہیں جتنے بھی فندے ہیں اس کا 1-4 ادھر چھوڑنا 1-4 سے 1-2 فندہ جیادہ ادھر چھوڑنا ہوتا ہے اور باقی ہمیں ادھر بنانا ہوتا ہے ابھی میں اس کو تھوڑا سا بھن لیتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے پھر بھن گیا یہ فندے چھوڑ دی ہیں ایسے ہی ہم اس کو پورا اتنا یہ ہمارا ایسے ہے تو یہ ہم نے یہاں پر ساڑھے تین اینچ کا بارڈر بنایا ہے تو ساڑھے تین اینچ کا ہم اس والے پارٹ کو بنیں گے کیون اور یہ والا ہم نہیں بنیں گے جو ہم نے دس فندے یہ بلیک چھوڑے تھے یہ والے ان کو نہیں بنیں گے کیون یہ پارٹ بنیں گے جب ہمارا یہ پورا ہو جائے گا میں یہ کر لیتی ہوں اس کے بعد ہم یہاں پر یہاں ہم پاکٹ کے فندے اٹھائیں گے یہ دیکھو میں اس میں دکھا دیتی ہوں یہاں پر ایک یہ فندے اٹھانے ہیں ہمیں یہاں سے جتنے بھی فندے تو یہاں تک ہمیں جہاں تک ہم نے بون لیا ہے یہاں تک ہمیں اس کو Plan بولنا ہوتا ہے تو یہ فندے ہم کس حساب سے اٹھائیں گے وو دیکھ لیجئے گا یہ دیکھو ہم یہاں سے فندے اٹھائیں گے یہ بٹن پٹی کے برابر سے یہاں سے فندے اٹھانے ہوتے ہیں میری پاس یہاں ٹوٹل تھرٹی سیون فندے ہے دس فندے ہمیں چھوڑنے ہیں کیونکہ دس فندے ہمارے یہ والے ہیں تو ہمیں یہ نہیں لینے ہیں تو ہمیں یہاں سے اور یہاں تک ٹوٹی سیون فندے اٹھانے ہیں یہ دیکھو میں آپ کو اٹھا کر بھی دکھا دیتی ہوں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ ایسے ہی ہم ٹونٹی سیون فندے اٹھا لیتے ہیں یہ دیکھئے میں نے دس فندے ادھر چھوڑ دیئے ہیں اور باقی میں نے یہ ٹونٹی سیون فندے اٹھا لیے ہیں اب ہم ان کو ایسے بلو کلر کے دھاگے سے بھن لیں گے جیسا ہم نے یہ بھنا ہے یہاں سے اور یہاں تک ہم پلین بھنیں گے مطلب ہم یہاں تک یہاں تک ہم پلین بھنیں گے کوئی ڈیزائن نہیں ڈالیں گے بس اس میں ہمیں دھیان دکھنا ہے کہ اس سائیڈ ہمارا الٹا آنا چاہیے کیونکہ یہ دیکھو الٹا اور دوسری سائیڈ ہمارا سیدھا نظر آنا چاہیے یہ پہلی سلائی مطلب ہماری الٹی ہوئے گی اور دوسری سلائی سیدھی رہے گی ایسا کرتے ہوئے ہم یہاں تک پلین بھن لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ جو فندے ہیں ہم کیول یہی ٹونٹی سیون فندے بھنیں گے اور ان کو ہم یہاں پر پہلی سلائی ہم الٹی بنیں گے یہ ایسے پہلی سلائی ہمارے الٹی رہے گی اور دوسری سلائی ہمارے سیدھی رہے گی یہ دیکھیں یہ ہمارے الٹی سلائی ہو گئی ہے اب ہم دوسری سلائی ادھر سے سیدھی بنیں گے اور ایسے ہی میں اس کو یہاں سے لے کے یہاں تک بن لیتی ہوں اور یہ والا پارٹ میں پورا یہاں بن لیتی ہوں یہاں سے لے کے یہاں تک پھر میں آپ کو بتاتی ہوں فرینڈز یہ دیکھئے جتنی ہماری یہ والی پاکٹ تھی ادھر والی یہ یہ دیکھو 3.5 انچ تو 3.5 انچ میں نے یہ والا بنا لیا ہے یہ میں نے 3.5 انچ بنا لیا ہے ایسے اس میں ہم نے کوئی بھی فندہ گھٹایا یا بڑھایا نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ ہماری یہاں پاکٹ تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو بیک سے دکھا دیتے ہیں آپ کو یہ دیکھو یہ جو میں نے بولا تھا کہ یہاں 27 فندے اٹھائیتے ہم نے تو یہ ہم نے 27 فندوں کو پلین بون لیا ہے سنپا اب ہم جو ہمارے یہ جو پیچھے والے فندے ہیں ان فندوں میں یہ والے یہ جو 10 فندے ہم نے چھوڑے تھے ان فندوں کو اس میں جوئنٹ کر دیتے ہیں ایسے یہ دیکھیں یہ جو ہمارا پاکٹ والا پارٹ ہے جو ہم نے پلین بنا تھا ایسے اب ہم اس میں یہ والے 10 فندے ایڈ کر دیتے ہیں ڈیزائن ہمارا سیم رہے گا پیٹرن ہمارا جو بھی ہم ڈال رہے ہیں میں یہ سارے فندے اسی سلائی میں لے لیتی ہوں اب ہم اپنا سیم پیٹرن ڈالیں گے جو بھی ہمارا بنائی پیٹرن ہے سویٹر کا اب ہم وہی پیٹرن یوز کریں گے تو میں یہ 10 فندے اس میں بھون لیتی ہوں یہ دیکھئے یہ ہم نے بھون لیا ایسے یہ یہ ہم نے اس کو ایڈ کر لیا ہے اس میں ملا لیا ہے یہ والا اور اب ہم اپنا یہ والا پارٹ سیم بھونائی ڈال کر بنیں گے جو ہمارا آگے پیٹرن ہے اب میں یہاں سے اور یہاں تک بھون لیتی ہوں یہاں سے لے کے یہاں تک اس دیزائن تک میں اس کو بھون کر لے آتی ہوں اب ہم یہ سارے فندے ایک ساتھ بنیں گے پوکٹ کے اور جو 10 فندے تھے وہ والے یہ میں بھون لیتی ہوں یہ والی سلائیہ سے پورا پیٹرن ڈالتے ہوئے ہم اس کو بھون لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم اس طرح سے یہ ڈیزائن اب ہم ڈیزائن بھی بنانا شروع کر دیا ہے ہم نے پورے پارٹ میں اور جیسے یہ والا یہ دیکھیں ہم اس کو پورا یہاں تک اب ہی میں نے یہاں تک بنایا ہے اب میں اس کو یہاں تک پورا کمپلیٹ پیچھے والا پارٹ بھون کے کر لیتی ہوں فرینڈز یہ دیکھیں اب ہمارا یہ پیس اتنا ہو گیا ہے یہ دیکھو یہ پیچھے والا بھونائی ہے ہم نے جو ہم نے یہ پاکٹ والا بنایا تھا اور یہ ہمارا آگے کا تھا تو اب یہ ہمارے دونوں پیس ایک دم ایک وال ہو گئے ہیں میرا تو ڈیزائن ہے تو گننے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھو سیم ڈیزائن ہمارا آ گیا ہے اب ہم یہ جو ہمارا آگے والا پارٹ ہے سب سے پہلے اس کی یہ بٹن پٹی بھون لیتی ہیں یہ میں پوری بٹن پٹی بھون لیتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے یہ بٹن پٹی بھون لی ہے اب ہم یہاں پر ایک فندہ اس میں سی اور ایک ہی پیچھے والا ایسے دونوں فندے ایک ساتھ لے کر بھونیں گے اور اپنا ڈیزائن ہم سیم سیم ڈیزائن رکھیں گے پیچھے والا ڈیزائن اگر کٹتا ہے تو کوئی بات نہیں یہ دیکھو ہم اپنا آگی کا ڈیزائن سیدھا رکھیں گے سیم آگی والے ڈیزائن پر چلائیں گے ابھی ہمیں یہ بھی یہ فندہ بھون لیتی اور اب ایک ہم نے پیچھے والے میں سے لیا ایسے یہ دیکھو یہ فندہ ہمیں بلو بھون لیتی ہے تو یہ ہم بلو بھونیں گے ہم اپنا ڈیزائن سیم رکھیں گے ایسے اب ہمیں یہ تین فندے بلو بھوننے ہیں پیچھے ہمارا کوئی بھی فند آئے ہمیں آگے کا ڈیزائن سیٹ رکھنا ہے ایسے ہم یہ پورا یہاں سے اور یہاں تک ملا کر بھون لیتے ہیں یہ دیکھیں اب ہماری یہ جو ادھر پوکٹ ہول آیا ہے یہ والا اس میں بھی ہم اپنا سیم پیٹرن ڈال دیں گے کیونکہ یہ بارڈر ہمیں ختم کرنا ہے تو جیسے ہمارے تین سکائی بلو اور ایک بلو چل رہا ہے تو یہاں پر بھی ہم یہی لیں گے ایسے یہاں ہم بارڈر نہیں بنائیں گے پھر سے اب ہم تین سکائی بلو لیں گے ایک دو اور ایک تین ایسے ہم اپنا پورا ڈیزائن بنا لیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ہماری بارڈر ختم ہو گیا ہے اب ہم اپنی یہ والے فندے بھی بھون لیں گے سمپل اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہماری پوری پوکٹ تیار ہو گئی ہے یہ دیکھو اس طرح اب یہ ہمارا سنگل پارٹ بن گیا ہے اور یہ ہمارا پیچھے کا پارٹ آ گیا ہے اور بعد میں ہم اس کو یہاں سے اور یہاں سے یہاں اتنا سٹیچ ہوئے گا اور یہاں یہ یہاں سے یہاں تک سٹیچ ہو جائے گا اس طرح سے اب ہم اسے اپنے پارٹ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں یہ دیکھو اس طرح آپ یہ سوٹ شرٹ جیسی پوکٹ بہت ایزی اور بہت آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اسے جرور ٹرائی کیجئے گا پوکٹ